مجھے جمشیہ صاحب نے تھوڑا گوشت گزار کیا تھوڑا بتایا اور اس پہ بڑی خوبصورت بات آج سامنے آئی کہ کینڈیون لاغ کے مطابق جب کوئی ایکٹیو پیکٹیشنر کے پاس کوئی کلائنٹ میل ہو یا فی میل ہو ڈیوورس پرپوزز کے لیے آئے تو ہیس ڈیوٹی باؤنڈ انڈر ڈالا لاغ کے وہ بقاعدہ دوسری پارٹی لائک میل آتا ہے وائف آتی ہے تو وہ ہزبنڈ کو ہزبنڈ آتا تو وہ اس کی وائف کو کول کرے گا ٹیلی فونی کے لیے کونٹیکٹ کرے گا ٹائم فکس کرے گا میٹنگ کے لیے ان کی کانسلنگ کرے گا کانسلنگ کے بعد ان کو بقاعدہ ایک ریٹن فارم میں لے کے آئے گا میں نے یہ یہ ان کو سیجیسٹنز دیں یہ جے ان کے پاس میں نے گوشت اوزار کی اپنی سمیشنز اور ان کی اس اس طریقے سے کانسلنگ کی ان کے یہ یہ ایشوز ہیں اس طریقے سے ہی ریزولو ہو سکتے ہیں اگر ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو وہ معاملہ وہیں رفت اف ہو جائے گا اور وہ بقاعدہ کو ڈکری سمجھا جائے گا وہ بائنڈنگ ہے دونوں پارٹیز کے اوپر سیکنڈ اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں کوٹ آف لاغ کے پاس فار ڈائیوورس پرپوزز یا اکلا پرپوزز کے لیے جب تک پریکٹیشنر اپنی اس پرسیڈنگ کو جو اس نے ریکانسلیش فار میلے کیا اپنی پیٹیشن کا حصہ نہیں بناتا تو اس کی ڈائیوورس کا کیس مینٹریمبل نہیں ہے لہذا اگر یہ کونسیپٹ ہمارے وکلا پاکستان میں بینگ لا آبائیڈنگ سیٹیزن بینگ سٹوڈین اف لا ہم اگر اپنی اپنی اینڈ پہ یہ چیزیں شروع کر دیں اور وکلاہ ذات مل کے تمام دوست اپنی اینڈ پہ اپنی دنیا اور آخرت سمارنے کے لیے پارٹیز کا انٹرسٹ سائٹ پہ رکھتے ہیں ہوئے ان کے بچوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے فورسی کریں میٹرز کو فیملیز کو بچائیں اور اپنے طور پہ ان چیزوں کو اپلائے کر دیں اپارٹ فارم دا فیکٹ کے لاو نہیں ہے ہم اس کو ایک کسٹم بنا لیں اپنے طور پہ باہر اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور ایسا کوئی رول ہمیں پریکٹیشنرز کو دے دیں کہ فیملی لاو میں ہمارے یہ یہ ایس اوپیز ہوں گے کوئی وکیل صاحب کوئی اسائیمنٹ فیملی میٹر میں اس وقت تک نہیں لے گا جب تک وہ یہ چیزیں نہیں کرتا تو آئی ٹھنک کہ فیملی ریٹرگیشن بہت حد تک کم ہو جائے گی کوٹ کا برڈن بھی کم ہو جائے گا جزی جو فیملی کوٹس میں پسے ہویاں وہ دیگر معاملات سنیں گے اور بہت ساری فیملیز تباہ ہونے سے بہت سارے بچوں کا مستویل دسٹرائی ہونے سے بات جائے گا شکریہ